مراج مرانے کی حقیقت ستائیس رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ شب مراج ہے اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے اور جو فضیلت شب قدر کی ہے وہی شب مراج کی بھی سمجھ جاتی ہے بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ شب مراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے لوگوں نے اس رات میں نمازوں کے بھی خاص طریقے مشہور کر دیئے ہیں کہ اس رات میں اتنی رکعت پڑی جائیں ہر رکعت میں فلاں فلاں خاص صورت پڑی جائیں خوب سمجھ لیجئے ستائیس رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر تشریف لے گئے تھے کیونکہ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں بعض سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیعہ الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے بعض روایتوں میں رجب کا ذکر ہے بعض میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے اس لئے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح مہینے میں مراج کی رات تھی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر تشریف لے گئے دوسری بات یہ ہے کہ واقعہ مراج پانچ نبی میں پیش آیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کہ پانچویں سال یہ شبہ مراج پیش آئی جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس واقعہ کے بعد اٹھارہ سال تاکہ آپ اس دنیا میں تشریف فرما رہے لیکن ان اٹھارہ سالوں میں ان اٹھارہ سالوں کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ نے شبہ مراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو یا اس کو منانے کا احتمام فرمایا ہو یا اس بارے میں فرمایا ہو کہ اس رات میں شبہ قدر کی طرح جاگنا زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس کی تاقید فرمائی اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمائین نے اپنے طور پر اس کا احتمام فرمایا اسلاحی خطبات جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اڑتالیس مفتی تقی عثمانی دامت برکاتو ہم مفتی تقید